نمازکار ساتھیوں ایک بار پھر سے آپ سبھی کا بہت بہت سوگتہ اپنے یوٹیوب چینل جوبولر گروہ میں اور آج ہم آپ کو اس ویڈیو کے مادم سے بتانے والے ہیں کہ راسن کارڈ کے کیا لاب ہے جیہاں دوستو آپ نے راسن کارڈ کس طرح سے بنا سکتے ہیں راسن کارڈ کے مادم سے آپ فری میں سکشہ پرابت کر سکتے ہیں راسن کارڈ کے مادم سے آپ فری میں گیہوں دال چاول پرابت کر سکتے ہیں ساتھی راسن کارڈ سے آپ فری میں علاج بھی کروا سکتے ہیں ساتھیوں راسن کارڈ لگ بگ کے پاس بنا ہوا ہے لیکن راسن کارڈ کے جو لاب ہے ان کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں ساتھی اگر آپ نے راسن کارڈ نہیں بنوائے ہے تو آج ہی اپنا نیا راسن کارڈ بنوالے راسن کارڈ ایک پریوار کی آئی ڈی بھی ہے یعنی کی آپ کا مول نماز اور ساتھی آپ کی پہچان بتانے کے لیے بھی راسن کارڈ کافی ہے اور ساتھی ہم آپ کو بتائیں کہ اپنا نیا راسن کارڈ کس طرح سے بنوال سکتے ہیں اور کس طرح سے ان ساری یوزنوں کا لاب لے سکتے ہیں تو دوستوں ایسی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں ویل آئیکن کو دبائیں اور نوٹیفکیسنز لیٹ کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی نیا راسن کارڈ بنوال کر یہ لاب لے سکیں راسن کارڈ سے جو لاب آپ کو دی جاتے ہیں ان میں ایک ہے موکھے منتری نیسلک دوا ایوم جانچ یوزنہ یہاں دوستوں اگر آپ کی کاس راسن کارڈ ہے تو آپ نیسلک جانچ کروا سکتے ہیں راسن کارڈ اگر آپ کے پاس ہے تو آئیس ممان بارت مہاتمہ گاندی راجستان سواست بیما یوزنہ میں بھی آپ لاب لے سکتے ہیں اس یوزنہ کے انترکت آپ کو تین لاکھ روپے دیے جاتے ہیں ساتھی اگر آپ کے پاس راسن کارڈ بنا ہوئے تو ساروزنیک ویترن پرنالی راسن یعنی کہ آپ اپنے گیہوں چاول ڈال گھی جو بھی آپ کو ملتا ہے راسن کارڈ کے وہ بھی پرابت کر سکتے ہیں ساتھی اگر آپ کے پاس راسن کارڈ ہے تو ساماجک شرکشا چاتر برتی یوزنہ میں فورم اپلائی کر آپ فری میں شکشا پرابت کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ کو چاتر برتی مل سکتی ہے ساتھی پالن ہار یوزنہ میں بھی آپ لاب لے سکتے ہیں ایسی اور یوزنوں میں بھی راسن کارڈ سے بہت ساری یوزنہ ہے جن میں آپ کو لاب مل سکتا ہے لیکن راسن کارڈ کئی پرکار کے ہوتے ہیں راسن کارڈ سے آپ فری میں بجلی کا کنیکشن بھی لے سکتے ہیں آئیے دوستو آج ہم آپ کو ان راسن کارڈ کے جو فائدے ہیں اور راسن کارڈ کیسے بنتا ہے اور کن کن لوگوں کو یہ سبی لاب ملتے ہیں دوستو راسن کارڈ ایک پرکار کا نہیں ہوتا ہے راسن کارڈ چار پرکار کے ہوتے ہیں ایک نمبر ہے سٹیٹ بی پیل دوسرا ہے بی پیل اس کے بعد میں انتو دے اور ایک ہوتا ہے اے پیل راسن کارڈ ان سبھی راسن کارڈ کی الگ الگ ویسیست ہے الگ الگ لاب ہے اے پیل میں بھی آپ کا اگر خد سرکچہ یوزنہ سے جوڑا ہوا ہے تو آپ ان سبھی یوزنہوں میں لاب لے سکتے ہیں یعنی کہ آپ نیسولک دوہ اے انجانچ یوزنہ میں لاب لے سکتے ہیں سبھی سواستے بیما یوزنہ میں بھی لاب لے سکتے ہیں اگر آپ کا راسن کارڈ اسٹیٹ بی پیل یا پھر بی پیل یا پھر انتو دے کارڈ سے جوڑا ہوا ہے تو آپ فری میں بھیجلی کا کنیکشن لے سکتے ہیں ساتھ ہی اپنے بچوں کو آپ فری میں پڑا سکتے ہیں یعنی کہ آپ کا اگر بی پیل اسٹیٹ بی پیل انتو دے کارڈ ہے تو آپ کو چھاتر بڑتی بھی ملے گی تو دوستو راسن کارڈ آخر میں بنتا کیسے آپ کس طرح سے بنا سکتے ہیں راسن کارڈ بنانے کا زیادہ چارج نہیں ہے لگ بگ پچاس روپے سے سو روپے کے بیچ میں آپ کا چارج لگے گا حالانکہ یہ راسن کارڈ آپ کو سی ای سی سینٹر ای میتر یا پھر ای دیشا جو بھی آپ کے اسٹیٹ میں جو راجے کی سربیس ہوتی ہے ان کا لاب دیتے ہیں انہی کے مادم سے آپ اپنا نیا راسن کارڈ بنوا سکتے ہیں راسن کارڈ بنانا بہت ہی آسان ہے آپ کو ایک فرم بڑھنا تھا آف لائن اس کے بعد میں اس فرم کو آن لائن بڑھنا ہوتا ہے بہت ہی سیمبل ہم آپ کو بتائیں گے ساتھ ہی ہم آپ کو بتائیں گے آپ اپنے راسن کارڈ لسٹ کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں گاؤں کی اپنے گاؤں میں کتنے لوگوں کو کیا کیا راسن مل رہا ہے یہ سبھی بھی جان کر یہ آپ آن لائن دیکھ سکتے ہیں ماتر دو منٹ کے اندر تو چلی دوستو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو بتائیں اس راسن کارڈ سے جڑی بہت ہی مہتپون جان کری آپ راسن کارڈ سے کیا کیا لاب رابط کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اپنا راسن کارڈ آپ کس طرح سے بنوا سکتے ہیں یا دوستو سب سے پہلے آپ کے پاس راسن کارڈ ہونا ضروری ہے تب ہی آپ ان یوزنوں کا لاب لے سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو اپنے راسن کارڈ کو خادے سرکشا یوزنہ میں جڑوانا ضروری ہے خادے سرکشہ یعنی کہ اپنے راسن کارڈ سے آپ کو راسن تیل جو بھی ملتا ہے یہ ہوں ملتے ہیں تو اس کا مطلب آپ کا راسن کارڈ ہے وہ خادے سرکشہ یوزنا میں جوڑا ہوا ہے آپ اون لائن کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا راسن کارڈ وہ خادے سرکشہ یوزنا مجھوڑا ہوا ہے یا نہیں ہے ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ نیا راسن کارڈ بنوانے یا پھر سنسوہدن کروانے کے لئے یہاں پر فورمیٹ دیئے گئے یہ فورمیٹ آپ کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہوگا اس فورمیٹ کو جان کر یہ آپ کو بھرنی ہوگی سب سے پہلے یہ فورم آپ کو ڈاؤن لوڈ کر لیں اگر آپ کو ڈاؤن لوڈ نہیں کرنا آتا تو ویڈیو کو ڈسکرپسن میں آپ کو لنک مل جائے وہاں سے آپ ویڈیوپ ڈائریکٹ اوپن کر سکتے ہیں یہ ہے سامانے ایپیل راسن کارڈ بنانے کا فورم یہ ہیں دوستو اس میں آپ کو اپنی ڈیٹیل بڑھنی ہے ایڈریس بڑھنا ہے آپ کے پریوار کے کتنے صدیشیں ہیں پریوار کے صدیشوں کے ساتھ کیا سمند ہیں یہ سبھی جانکاری بڑھنا ہے اس کے بعد میں آتا ہے دو نمر پیج یہاں پر آپ کے مکھے ہیں اس کے سائن ہوں گے اس کے بعد میں یہاں پر استاکسر سکشم ادھکاری پد مور ویڈینا یعنی کہ یہاں پر آپ کو اپنے سرپنچ اور گرام شیوک کے مور اور سکنیچر کروانے ہوں گے یہاں پر آویدک کا مکھیا ہے اس کے انگوٹے کا نیشان یا پر استاکسر کروانا ہوگا پہلے والا فورم ہو گیا سامانے ای پیل کے لیے اب ہم بات کرتے ہیں سٹیٹ بی پیل بی پیل یا پھر انتو دی راسن کارڈگر آپ بنوانا چاہتے ہیں یہ فورم آپ کو بڑھنا ہوگا ویسی ڈیٹیل آپ کو اس میں بڑھنا ہوگی اپنا نام پیتا جی کا نام پورا ایڈریس بڑھنا ہوگا پریوار کے جتنے بھی سدے سے ان سبھی کی ڈیٹیل بڑھنی ہوگی اور اس کے بعد میں دو نمبر پیج ہے وہیں پر آپ کو موکھیا کے استاکسر یا انگوٹے کا نیشان سرپنچ گرام شیوک کے مادم سے یہاں پر ریپورٹ کی جائے گی اس کے بعد میں آپ کو اسے سی ایسی سینٹر اپنے نزدی یا پھر ایمیتر یا پھر آپ کے راجے میں جو اون لائن سرویس کا فائدہ دیتے ہیں اس کے پاس لے جانا ہے اور اسے دے دینا ہے تو وہ اون لائن کر دیں گے اون لائن کرنے کے بعد میں آپ کا راسن کارڈ ہے وہ بن جائے گا اس کے بعد میں اگر آپ اپل اسٹیٹ بی پیل بی پیل انتہو دے راسن کارڈ میں یونٹ سنسو دن کروانا چاہتے ہیں یا پھر اپنا ڈوکلی کےٹ پرابت کرنا چاہتے ہیں تو آویدک کے موکھیا کا فوٹو آویدک کے اسٹاکسر آویدک کے آدھار آئیڈ راسن کارڈ نمبر پورا ایڈریس یہاں پر بڑھنا ہوگا اور یہاں پر آپ کو وجہ بھی لیکھنی ہوگی کہ آپ ڈوکلی کےٹ راسن کارڈ بنوانا چاہتے ہیں یا پھر اپنے راسن کارڈ میں نام جڑوانا چاہتے ہیں تو بچوں کے جنم پرمان پتر اور آپ نام ہٹوانا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ کو ہٹانیس سمندیت کارڈ دینا ہوگا اگر آپ سنسودن کروانا چاہتے ہیں تو یہ یہ لاسٹ بالا فارم آپ کو پرنٹ کر لینا ہے اور بھر لینا ہے یہاں پر ہر بندوں میں الگ لگ ڈیٹیل دی گئے آپ کو جو بھی کریکشن کروانا ہو ڈوپلی کےٹ پر آپٹ کرنا ہونا ہو یا پھر نام جڑوانا ہو ہٹانا ہو وہ سب ہی آپ کو الگ لگ بڑنا ہے اس کے بعد میں ستیابیت کرنا ہے اس کے بعد میں یہاں پر کچھ آپ سک چیک لیسٹ دی گئے یعنی کہ اگر آپ جو بھی یہاں پر کریکشن کروانا چاہتے ہیں ان سے سمندیت آپ کے پاس پرمان پتہ ہونے چاہیے یہاں پر استاکسر لیپک یا کیوسک داری یعنی کہ اسی سینٹر میں جو چلا رہے ہیں وہ اپنی مہور لگا کر استاکسر کر سکتے ہیں ایمیتر والے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں یہاں پر سمندیتر گرام شوک کے مادم سے بھی کروا سکتے ہیں تو دوستو اس طرح سے آپ نیا راجسن کارڈ بنانے کا فرم بڑھ سکتے ہیں یہ سبھی راجیے کی جتنے بھی food department کی ویب سائٹ ہے ان پر آپ کو مل جائے گا الگ لگ راجیوں میں الگ لگ فرم آپ کو ملیں گے یہ فرم راجستان کے لیے ہے اگر آپ اپنی سٹیٹ کا دوسرے سٹیٹ سے ہیں راجستان سے الگ تو آپ یہ اپنی ویب سائٹ راجی سرگار کی اس پر جا کر آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں ہم بات کرنے والے راجستان کارڈ ڈیپورٹ دوستو آپ اپنی راجستان کارڈ لیسٹ ہے وہ کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ راجستان کارڈ کن کن لوگوں کے بنے ہوئے کن لوگوں کو کیا کیا سمان مل رہا یہ سبھی جان کاری آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں جیسے آپ راجستان کارڈ اور راجستان ویتران پر کلی کریں تو اسی طرح اس کے بعد آپ کو اپنا تیسیل سیلٹ کریں اس کے بعد گرام پنسے سیلٹ کریں اس کے بعد اپنا گام سیلٹ کریں یہ سبھی سیلٹ کرنے کے بات میں آپ کھو 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 جیسے راجستان کارڈ پر بی پی اور کن کن لوگوں کو کیا کیا راشن مل رہا ہے یہ سبھی جانکار یہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو آپ کے سامنے اسی طرح سے ایک اپنے گاؤں کی راشن کارڈ کی لسٹ آ جائے گی اور یہاں پر آپ راشن کارڈ نمبر پر سٹار دیکھے گا جیسے آپ سٹار پر کلک کریں جو بھی جس کی دیکھ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کو گی دیا گیا گیا تیل دیا گیا ہے دال دی گئی ہے یہ سبھی جانکار آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ اپنا خود کا دیکھ چاہئے جو بھی آپ راشن ملتا ہے اس کی ڈیٹیل آپ اس طرح سے آن لائن دیکھ سکتے ہیں اور آپ اپنے راشن کارڈ سے گی پرابط کر سکتے ہیں گی پرابط کر سکتے ہیں تیل پرابط کر سکتے ہیں تو ان کے لئے آپ کو فرم بن ہوگا اس فرم بن کے بعد آپ خادیا سرکشی یوزنہ میں جھوڑ جائے گا اس کے بعد میں دوائی اور جانچ کی بھی سویدہ مل یوزنہ کے لئے اپیل کا فرم ہے گرامین چہتر کے لئے اور سیاری چہتر کے لئے دونوں کے الگ لگ دیا گیا اگر آپ گرامین سے ہیں تو گرامین کا فرم بریں گے انتوڈیا پریوار بی پریوار بی پریوار انہ پورو یوزنہ کے لابار تھی ہیں ان کو فرم نہیں برنا ہوگا پہلے سے ان کو لاب ملے گا یا پھر مکھے مندری ورجن سمان یوزنہ اندرہ گاندی راست وردہ فینسن یوزنہ یا پھر مندر اگر سرمی کارٹ بنا ہوئا ہے تو بھی آپ 20 پوئنٹ ملیں اگر 20 پوئنٹ میں سے ایک بھی پوئنٹ کو کمپلیٹ کرتے یعنی ایک بھی پوئنٹ کے اندر آتے ہیں تو آپ کو خادے سرک شیئ یوزنہ کے انتر راسن مل سکتا ہے تو یہ فوم آپ بڑھنا ہوگا اس کے